ایک آن لائن پہ ایک ورک ہے جو استحارات پہ ہے ورک وہ تو اس میں کام یہ ہوتا ہے کہ شیخ کون سبھی فیس بک کے استحارات ہوتے ہیں جس میں یا تو گانے بھی ہو سکتے ہیں یا تو کوئی آئٹم کے آڈ بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی نام حرم کی کچھ بھی فوٹو وغیرہ ہو سکتے ہیں اس پہ صرف چار سوال ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو میز گائیڈ کر رہا ہے کیا یہ مسئلہ سنسیٹیو ہے حساس ہے کیا یہ ہمارے پلات فارم ہم یہ ہماری لنک پر دیکھ سکتے کیا لوگ تو ایسے کچھ سوالات ہوتے ہیں ہم اس کو جواب دینا ہوتا ہے اس بنیاد پر پیسے وہ لوگ دیتے ہیں تو یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز میں آتا اس کی وضعت فرمائی ہے شیخ دیکھیں اگر آپ کسی کمپنی کا یا کسی کمپنی کے پروڈکٹ کا پرچار کرنا چاہتے ہیں اور اس پرچار کے بدلے میں آپ کو کچھ رقم ملنے والی ہے تو اس کے جائز ہونے کے لیے آپ بنیادی طور سے چند چیزیں غور سے دیکھیں اس کمپنی کے اندر مجھے تو آپ دیکھیں بچ آپ غور سے سنیے بیچ میں آہ آہ آ آ آ آ آ آ سکتے ہیں جی شیصے آپ کو جی جی میں نے مرحیٹ کیا جی اگر کسی کمپنی یا اس کے پروڈکٹ کا آپ پرچار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ کمپنی آپ کو کچھ دینے والی ہے تو اس پرچار کرنے کی عمل کے جائز ہونے کے لیے آپ بنیادی دو سے چند چیزوں کو دیکھیں پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ وہ جو کمپنی ہے کیا حلال کام کر رہی ہے جائز کام کر رہی ہے یا ناجائز کام کر رہی ہے یا جس پروڈکٹ کا پرچار آپ کرنے والے ہیں اس کے اندر کوئی غیر شرعی چیز تو نہیں ہے کوئی حرام چیز تو نہیں ہے تو پہلے آپ اس کو کلیر کر لیں آپ نے پایا کہ وہ حلال چیز ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو دیکھنا ہے وہ یہ کہ اس کمپنی یا اس کے پروڈکٹ کا پرچار کرنے کے لیے آپ کو ممبرشپ لینا ہوتا ہے اگر ممبرشپ لینے کے لیے آپ کو کوئی فیس دینی پڑ رہی ہے یا نہیں دینی پڑ رہی ہے اگر فیس دینی پڑ رہی ہے تب یہ جائز نہیں ہوگا اگر فیس دیئے ہوئے آپ اس کے ممبر بن جا رہے ہیں پرچار کرنے کے لیے تب یہ درست ہوگا لیکن اگر فیس دینی پڑ رہی ہے تو جائز نہیں ہوگا وہ اس لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ مان لیجئے میں نے کمپنی کو پانچ سو روپیہ ممبر شف حاصل کرنے کے لیے بیز دیا اب یہ تو پانچ سو روپیہ میں دے رہا ہوں اس کے بدلے میں میں توقع کرتا ہوں کہ میں پرچار کروں گا اور مجھے رقم ملے گی اب اس پانچ سو کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا مجھے کوئی قطع نہیں ہے اس پانچ سو کے بدلے میں ظاہر ہے یہ تجارت تو بیو شیرا نہیں ہے خندو فروخت نہیں ہے بلکہ وہ پانچ سو روپیہ میں یہ لگا رہا ہوں کہ اب آگے میں کوئی کام کرنے والا ہوں مجھے نہیں پتا اس میں کتنا ملنے والا ہے تو یہ ایمار ہے اور یہ جوا ہے تو دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ ممبر شف لینے کے لیے وہاں پر فیس نہ دینی پڑتی ہو آپ کو تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ جو رقم آپ کو ملنے والی ہے وہ مقرر اور متعین ہو مجھول چیز نہ ہو کہ اگر میں اتنا کام لوں گا تو مجھے اتنا ملے گا میں اتنا کام کروں گا تو مجھے اتنا ملے گا یہ چیز فکس ہو ایسا نہ ہو کہ مجھول ہو بات میں اختلاف ہو تو اگر ان چیزوں کے رہائت کے ساتھ آپ کسی کمپنی یا اس کے پروڈکٹ کا پرچار کرتے ہیں تو اس پر آپ کو معاوضہ لینا آپ کے لیے جائز ہوگا واللہ حالی مصاب بزاستنو موسیقی